ہلو دوستوں کیسے ہم سب لوگ بہت بہت کچھ شاندی تو دوستوں ہم لوگ پھر سے آ چکے ہیں کہ ایک ہورر سکیری اور گوست ہنٹر کے دوبارہ گیم میں تو چلتے ہیں ایک ہنٹیڈ ہاؤس کی طرف جہاں میں کئی ساری ڈراؤنی چیزیں اور آوازیں اور سکیری اور کچھ سپیرٹس کو پکڑنا ہے آج تو ہمارا ساتھ دیجئی گا میں بنے رہی گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اچھا بھی اٹھا لیتے ہیں سب سے پہلے گھر کی اور توچ اٹھا لیتے ہیں ہی میں فریڈم کا ہمارا کام ہے سب سے پہلے اچھا یہ ہی سی طرح چلتا ہے کہ گوست کام پر ہے اور آپ گوست سے بات کرنے کے لیے فریڈم ضروری ہے ہی ہم تب لگائیں گے گوست پر جیٹ گوست ٹاپس تب جا کے گوست کا معلوم ہوگا اب ہی ہم چلتے ہیں اندر ہم چلتے ہیں جا رہے ہیں اندر لیتس کو دی بری کار رکھا ہوں گا ہم پہ چاروں ترہاں اندھی رہا ہو گا ہے کیمرا مجھے دیکھ رہا ہے ہم گھر کے اندر انٹر ہو چوکا ہے اب سو گائز گوست ہمیں کہاں پکلے گا کیسے پکلے گا یہ ہم نہیں جانتے لیکن ہم اس سے بچنا ہے اتنا تو پتا ہے تو سب سے پہلے یہ ٹیلی فون اُلٹا رکھا ہوا ہے ٹیلی فون کی جگہ سے تاکہ مولی کوئل نہیں کر پائے اکسر ایک آدمی گیا گھر کے اندر وہ ٹرے پہل گیا اس گھر کے اندر فون بھی نہیں کر سکتا کیونکہ لینڈ لائن ساری مصروف ہیں چیزیں اُلٹ پلٹ ہو گئی ہیں کنیکشن سارے کچھوں کے ہیں دروازے کے پیانوں بھی بجنے کی آوازیں آ رہی ہیں کچھ اس طرح اب وہ بندہ جائے گا ٹھیک ٹھاک آوازیں آ رہی تھیں گھر میں سے تصویروں میں سے جتنی بھی تصویر لگی تھی دروازے دیواروں پہ پینٹنگ ہس رہی تھی کسی بھی پینٹنگ ہو اس کے ہسنے کی آواز ہیں اس کے رونے کی آواز ہیں پینٹنگ میں سے نکل کے کوئی آ رہا تھا اور مجھے کوئی ابھی کوئی دکھا ہے باہر کوئی نہیں دکھا لگا تو ایسا کوئی دکھ رہا ہے گھر میں ایک نمسندھیرہ ہوئا ہے جیسے بتا نہیں کوئی میرے پیچھے ہی کھڑا ہو کے حسر ہو دروازہ پورا کھول ہوں گا ٹرلا گھرا میری ایک اور پینٹنگ پینٹنگ کی بہت رہا ہونی ہے بھائی اس سے دیکھ کے میری کاپ جاتی ہے گیس پوے پروپین سلنڈرہ آتا ہے اگر گوست آیا تو میں اگر میں بس گن ہوتی تو میں پھار دیتا ہوں گوست پھڑی آتا ہوای لیکن ابھی تو گن ہی نہیں ہے گن کا ہوئی کام ہی نہیں اس گیم میں اب ایسے بودھ گولی سے تھوڑی مڑتا ہے ہم ہی مریں گے اگر میں سلنڈر کو پھارا بودھ کو تو کچھ بھی نہیں ہوگا ہمیں تو بس اس سے بچ کے پھارنا ہے چاہے ہمیں گھر میں ٹرے پڑ دے یاد کو لھاڑا رکھا ہوا یاد لکڑیاں کاٹنے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں لگتا کہ اسی کو لھاڑے سے وہ جہاں پہ جو بھی کوئی آتا ہوگا اس کا سرور کاٹ دیتا ہے اسی طرح کی میرے کہانی سنی تھی کہ ایک ہنٹیڈ ہاؤس میں ایک آدمی گیا اس کو وہاں پہ کوئی کاٹنے کی کسی آنگ چلنے کی آنگ چلنے کی آنگ تھی اس گھر میں تو گیا وہ اس گھر میں کچھ لینے کیا جا رہا تھا آوازیں آرہی ہیں تو گھر میں کچھ ہے وہ پتہ چلا کہ وہاں پہ اس کے علاوہ کوئی اور بھی وہاں پہ ہے وہ چیزیں چوراتا گیا چوراتا گیا ایک دب سے کوئی کوئی لھاڑا لے کے آیا پیچھے سے اور پھر جو ہوا بہت بیانک تھا اس نے دیکھا کہ میں جہاں گھوم رہا ہوں یہاں میرے علاوہ کوئی اور بھی گھوم رہا ہے جو بہت ہی ڈراؤنا ہے ٹیبل پہ چیزیں بیزیں رکھیں بھی تھی کوئی اسے ٹیبلے بیٹھا ہوا بھی دیکھ رہا تھا کون دیکھ رہا تھا اس کو ٹیبلے بیٹھا ہوا بہت ہی اندھیرہ ہو رہا ہے گھر میں مجھے پہلے تو گھر کے لائٹس سب جلانی ہوں گی ہمیں بس ایک ہی راستہ ہے یہاں کیا رکھا ہوا ہے کورسی پہ یہاں کورسی پہ کچھ نہیں ہے اکثر تو بھود یہاں پہ دیکھ جاتے ہیں بیٹھ پہ آپ گھجاؤ کہیں اور بستر پہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی سو رہا ہو یہ کتنا ڈناونا منظر ہوگا کہ بستر پہ آپ کے سوا اور کون ہے دو بھائی گھر میں رہتے تھے اکیلے اب وہ چنٹو سو رہا تھا یہاں پہ چنٹو بیٹھ پہ سو رہا تھا اس نے دیکھا بیٹھ پہ کہ میرے ساتھ تو میرا بھائی سو رہا ہے لیکن پتہ چلا کہ بستر بھائی تو واشروم سے نکل گیا آ رہا تھا تو اس نے پوچھا کہ تم تو واشروم گئے بیٹھے تو بیٹھ پہ کون سو رہا تھا یہ سن کے ان دونوں کے ہوش اڑ گئے پھر وہاں پہ جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا وہ وہاں سے بھاگے دروازے بند اور ایک لڑکی ہی ہسنے کی آوازیں آ رہی ہیں سنناٹا سا چھائے بھائی بھول گھر میں تصویر بھی الٹی ہو گئے یہ ساری گھروں کی گھومے جا رہی ہیں چیزیں ٹانگنے کی جگہ ماں پہ کسی کے سر ٹنگے میں دکھ رہے ہیں یہ دیکھ کے تو ہوش ہی اڑے آتے ہیں ٹیڈی پیر بھی کیا کر رہا ٹیڈی پیر بستر پہ یہاں بستر پہ کو سو تو نہیں رہا سارے ٹیلی فون کچھ اُلٹے پڑے ہوئے تھے یہ ٹیلی فون تو یہاں پہ صحیح دکھا ہے اب تو ہمیں جتنے بھی ٹیلی فون دیکھیں سب اُلٹے پڑے ہوئے تھے دروازہ ہلنے کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی تو ہے گھر میں لیکن جب تک گھڑی کی آواز اگر دم سے تیز ہوئی سمجھ جائیے گھڑی کی آواز اگر اگر دم سے تیز ہو جائے تو اس سے یادہ دورانہ منظر اور کچھ نہیں ہو سکتا یہ کیا ایک اور بھالو بٹھا ہوا ہے یہ ایک اور تصویر ایک سیم ٹو سیم میں نے اسی لاؤنج میں دیکھی تھی یہاں کیا پڑا ہوا ہے جون جو رہے ہیں اوہ مائی گاڈ یہ کون ہے میں تو چلتا ہوں یہاں سے میں نے دیکھ لیا ہے مجھے بہت ڈر لگ رہے ہیں اس وقت اور بہت ہی بھیانہ کے ساتھ پچھیں یہاں پر یہ چیئر لگتا ہے اب اپنے آپ ہی لے گی اب وہ بندہ وہاں پہ بیٹھا اس نے آنکھ جلائی لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ وہاں پہ کوئی اور بھی بیٹھا ہوا ہے جو اس کو مستقل بوچ کر رہا تھا گھڑی اٹھی چلنے لگی تیز رفتار سے سمیں پیچھے ہوتا گیا ٹک 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 گھڑی ادم سے رکھی تو سمجھو کہ اس کی سانسیں بھی رکھ گئیں ایسے کھولے گا دروازہ بھاگنے کے لیے بہت اچھا ہے یہ راستہ آ جاؤ بیٹھا مجھے جتنا بھی ڈرا سکتے ہو ڈرا دو میں ڈروں گا نہیں آج میں نہیں ڈروں گا میں نہیں ڈروں گا کیا کچھ بھی ہو جائے میں نہیں ڈروں گا کین پڑھاوا ہے یہاں پہ کین پڑھ جائے کین اگر پڑھ جائے تو فوٹو کو کیشنی لازمی ہوتی ہے اور فوٹو بلائن ہی ہے ایمیف لیویل کیوں آپ ہو جاتا بار بار کیونکہ ہم اس کو چینج کر دیتے ہیں بار بار ابھی سپیرٹ باکس کی ضرورت نہیں ہمیں ضرورت ہے تو اس کی اور ابھی اس کی بھی ضرورت نہیں ایمیف فریڈم کی اور ابھی کیمرہ لے آتے ہیں یہ بہت ضروری ہے ابھی ہمیں اس کی طرح پوٹو لیں گے چیزیں اللہ پڑھ پڑھیں ہیں ہمارے لیے یہ بہت ایویدنس ہے کہ چیزیں اللہ پہ اولٹ پڑھ رہی ہیں یہ کین پڑھا ہے فریزنگ ہمیں ایک پوائنٹ بلیا ہے فریزنگ یہاں پہ ٹھنڈک ہے فریزنگ ٹمپریچر ہے جہاں فریزنگ ہوا سمجھو وہیں پہ بھوت ہے لگا دیا ہے وہ ایمیف لے کے لائے جائے چلیے بہت چلیے تیزی سے چلیے بہت کم ٹائم ہے ایمیف لیویل بچے گا تو سمجھیے بھوت کا نام چیک کر لیتے ڈیویڈ بیلی 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 کہاں مارو گے میں یہاں پر ہوں آج سب کچھ چیک کر کے جاؤں گا ڈیوڑی ڈیوڑی میں یہاں ہوں ڈیوڑی چیزیں توڑ ہوگے چیزیں توڑ کے کیا ملے گا ڈیوڑی دوبارہ ہمارا کیامرا ہڈڈی ملی دوستوں ہمیں ہڈڈی مل گئی ہم چلتے ہیں یہاں سے کلو مل گیا ہے یہاں سے گریدلنگ ہو گیا ہے ہے کہ کچھ نے جانا گیا جانے کا رسطہ ہو کرتے ہیں کہ معجاب کا بھائی اے آرے راستہ کیوں بن کر دیا ہے آرے ماف کر دو بھائی لطی ہو گئی مزاق کر رہا تھا اگا آجا آجا نا ہنگو گا ہند کر رہا ہے اب تو بات کروں گا تیلے سے جا کے درائے گا مجھے ڈیویڈ ویلی میں آ گیا مجھے دراؤ گے ڈیویڈ ویلی میں آ گیا مجھے دراؤ گے ڈیویڈ ویلی ڈیویڈ ویلی بات کر رہا ہوں بات کرو گے سپریٹ بوکس بھی ہو گیا بات کریو اس نے چلتے ہیں بات کریو اس نے بات کریو اس نے بات کریو دوستو ہم نے تین سراغ لے لیے ایک ہمیں ہڈی ملی کین وہاں پہ اُلٹا پڑا تھا ہم نے اس کی فوٹو بھی لے لی اور ہم نے سپریٹ بوکس نکالا ہم نے گوست آفز لگا دیا ہم نے گوست آفز لگایا لیکن اور اس نے وہاں پہ کوئی اپنے فریزنگ تھا وہاں پہ ہم نے گوست آفز لگا کے آئے اور پھر ہم نے وہاں پہ ہڈڈی کے فوٹو خیچ کے آئے فوراں اور کافی ہم نے جائزہ لیا اس جگہ کا اور پھر ہم سپریٹ بوکس لے کے آئے ہم نے اس کا نام لیا ڈیویڈ بیلی کا تو میں نے گوست آفز سائن بولا تو اس نے مجھے بولا ایسے کر کے ہا کر کے نہیں بول کے اپنی لینگویج میں کچھ بول لیا تھا ایسے مجھے بھگا رہا ہوں لیکن میں ایسے ڈر آنے مجھے اپنا سپریٹ بوکس کر لیا میں نے ہمیں ٹھیکٹی پوائنٹس پہ لے تو ہمارا مشن پاس ہو گیا اوکے دوستو آپ سے پھر ملتے ہیں ایسی سکیری ویڈیو میں جس میں ہم گوست کو بکڑیں گے اور کچھ ہی اس طرح کی مزدار اور سکیری ہنٹنگ ویڈیوز میں تب تک ہمارے چینل کو لائک کیا سسکرائب پہلے گا پھر ملتے ہیں